یہ کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو خاص ریزن کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا میں بھیجا اور وہ یہ تھا کہ اس کو پڑھ کے آپ اس کو سمجھ لیں اور جو بھی اس میں لیسن ہیں ان کو آپ گرہ سے بان لیں یہی بات ہے نا تو کیا ہم یہ دنیا میں اب کیونکہ قرآن تو آ چکا ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بھی اس کو اسی طرح آہستہ آہستہ پڑھیں اور اس کو سمجھ لیں اور ایک آتھ سال لگ جائے شاید دو سال لگ جائے شاید آہستہ آہستہ پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں تو اور اس سے پھر ہم سبق حاصل کر لیں اپنی ہائندہ کی زندگی کا اور اگلی زندگی کا ایسا کرنا چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو سنت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی بارہ سال میں مکمل کی اس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ نہیں بلکہ اس کے حقائق و معارف اس سے بصیرت حاصل کر رہا ہے تھوڑا تھوڑا روز سیکھ رہے ہیں تو بارہ سال میں مکمل ہوئی اور لکھا کہ بارہ سال کے بعد جب مکمل ہوئی سورہ بقرہ تو انہوں نے ایک بقرہ یعنی گائے زیبہ کی بطور خوشی کے اور اس کا گوشت کھلایا دعوت کی احباب کی تو اس لئے جانا بلکل یہی تو مقصد ہے کہ قرآن کریم کا روز تھوڑا تھوڑا مطالعہ ہوتا رہے جیسے ہم بھی جو رزانہ ہر موقع پر ایک سورت کا بیان کر دیتے ہیں اب اس سورت کو لوگ پڑھیں اس کے ترجمے کو کھول لیں اس کے حقائق کا مطالعہ کریں تو ایک ہفتے کے اندر اس سورت کے اوپر کام کرتے رہیں ہفتے میں اس سورت کے سارے حقائق آپ کے قلب میں بیٹھ جائیں گے اور بصیرت کے آنکھ کھل جائے گی اگلی دفعہ میں اگلی سورت کا نمبر آ جائے گا تو یوں گویا کہ ایک سو چودہ دنوں میں پورے قرآن کریم کے حقائق آپ کے سینے میں منور ہو جائیں گے دیکھیں تو بہت زبردست بات ہے ماشاءاللہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے یہ تو سبحان اللہ بہت اور اس کی تعریفیں تو میں اپنے کانوں سے سن کے آئے ہوں سنتا ہوں آمین